اسلام علیکم دوستو حکیم شاکی بلی یوٹیوب چنل لکھنے والے تمام حضرات کا شکریہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پھر سے ایک اور نئے نسخے کے ساتھ دوستو سردی کا وقت آ چکا ہے اور اس سردی کے وقت میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے جس سے بے شبار طاقت ہو یعنی جوش اور شختی اس قدر پیدا ہو کہ پوری رات میں تین تین چار چار بار ہم بستری کر سکے کیونکہ سردی میں ہم بستری کرنے کا جو مزا ہے وہ ایک الگی ہوتا ہے کیونکہ سردی کے موسم کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے اور اس موسم میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم بستری وہ کرتا ہے تو اس طاقت کو بنائے رکھنے کے لیے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ جو نسخہ ہے سختی کے لیے ہے یعنی نفس کے اندر بہت ہی زبردست سختی پیدا ہوتی ہے تناؤ پیدا ہوتا ہے اور ایک ایک رات میں تین تین چار چار بار آپ بستری کر سکتے ہیں اس نسخے کا استعمال کر کے لیکن اس نسخے کا جو استعمال کرنا ہے وہ صرف اور صرف سادی شدہ حضرات استعمال کریں کیونکہ یہ جو نسخہ ہے بے حدی گرم ہے اور سردی کے مطابقی میں یہ نسخہ آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں کیونکہ سردی میں ہی اس نسخے کا استعمال کیا جاتا ہے گرمی میں اگر اس نسخے کا استعمال کرو گے تو بہت زیادے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے تو جیسے سردی کا وقت آ چکا ہے تو آپ اس نسخے کو تیار کر لیجئے اب اس نسخے کو بنانا کس طریقے سے ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بزار سے مازون مغلز آتا ہے ایک کلو کا ڈبا آپ کو لے کر آنا ہے ٹھیک ہے ایک کلو کا ڈبا آپ لے کر آ جائیے مازون مغلز اور یہ ڈبا لانے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلی چیز کازو تیز گرام بادام بیز گرام پشتہ بیز گرام اکھروٹ دس گرام چلگوزہ پچیس گرام کیسر پانچ گرام زائفل دس گرام زوطری دس گرام دارچینی بیز گرام لونگ دس گرام پیپلی دس گرام یہ ساری چیزوں کا باریک پاورڈر بنا لیجئے بلکل باریک صفوف جو میوے ہیں ان کو الگ پیس لیجئے کیسر کو الگ خرل کر لیجئے اور باقی جڑی بوٹیوں کو الگ پیس لیجئے ٹھیک ہے جب یہ تمام باریک صفوف بن جائے پاورڈر بن جائے گا آپ کا تو جو مازون مگلز جو آپ نے ایک کلو کا یہ جو بازار سے لیا ہے اس کو ایک برتن میں نکال لیجئے برتن میں نکالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈائیسو گرام شہد اور ڈال دیجئے ڈائیسو گرام شہد ڈالنے کے بعد میں اس میں اچھی طریقے سے جو کیسر ہے اس کو ملا دیجئے کیسر ملانے کے بعد میں سارے میوے کا پاورڈر ملا دیجئے پھر جڑی بوٹیوں کا پاورڈر ملا دیجئے اور اچھی طریقے سے اسے آپس میں مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد میں یہ مازون تیار ہو جائے گا اور دوستو اس مازون کی خوراک ہے صبح کے وقت لینا ہے آپ کو صرف خالی پیٹ دس گرام ٹھیک ہے صبح کو روزانہ دس گرام اس مازون کے لینے سے انشاءاللہ پورے جسم میں طاقت بنی رہے گی چوش شکتی بنی رہے گی اور نفس بالکل سخت رہا ہے آپ کا یعنی جو نفس ہے جو لنگ ہے اس کے اندر بہت ہی بھرپور تنہو رہے گا رات میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن رات کو آپ کو خانا اس رات کو خانا نہیں خانا ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے پانچ گرام آپ کو رات کو استعمال میں لے لینا ہے ہم بستری سے ڈیل دو گھنٹہ پہلے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جنس کا سمجھ میں آگیا ہوگا چلتا ہوں ملوں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے خدا حافظ